نمشکر دوستو میں ہوں سورجیس شامل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورکر بوہس ٹوٹین ہمارے پاس پی ایف سے جڑی ایک مہتپون خبر آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ کندر سرکار نے ای پی ایف کا جو بیازدر ہے وہ بڑھا دیا ہے سرکار کے دورہ کتنا بیازدر کی بردھی کی گئی ہے ان ساری باتوں کی ہم جانکاری لیں گے بیفن میڈیا کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوہجار سولہ کے بعد یہ میکسیمم جو ہے بڑھوتری ہے شام منتری سری شانتوش گنگوار نے یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ جو بیازدر بڑھانے کا فیصلہ ہے وہ سرف سمتی سے لیا گیا ہے اور ای پی ایف بورڈ کے سی فارس کے انصار دوہجار انیس میں جو بیازدر ہے وہ ایٹ پوائنٹ سکس فائی رہے گا جبکہ یہ بیازدر جو ہے دوہجار اٹھارہ میں ایٹ پوائنٹ فائی فائی بھی تھا ایک طرح سے سمجھے تو پوائنٹ ون زیرو پرسنٹ جو ہے بڑھوتری کی گئی ہے ہمارے جانکاری کے حساب سے پی ایف میں پینسن کی بڑھوتری کی چرچہ چل لئی ہے ایسے اس پہ کوئی ابھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی اپڈیٹ آئے گا تو اس کی بھی ہم آپ کو جانکاری دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو پی ایف کا جو انٹریسٹ رٹ ہے دوہجار بارہ سے لے کر کے دوہجار انیس تک کتنا ویریشن ہوا ہے کتنا بدلاو ہوا ہے کتنا اتار چڑھا ہوا ہے اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ای پی ایف بیاجدر کا آکرا ہے اس کے حساب سے دوہجار بارہ سے تیرہ کے بیچ ایٹ پوائنٹ فائیو تیرہ سے چودہ کے بیچ ایٹ پوائنٹ سیون فائیو اور چودہ سے پندرہ کے بیچ ایٹ پوائنٹ سیون فائیو یعنی کہ وہی تھا اور دوہجار پندرہ سے لے کے سولہ کے بیچ ایٹ پوائنٹ ایٹ جو کی اس دوران کا ماکسیمم ہے اور دوہجار سولہ سے سترہ کے بیچ 8.65 ایک نم سے نیچے ڈاؤن ہوتا ہے اور دوہجار سترہ سے اٹھارہ کے بیچ 8.55 پھر تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور پھر دوہجار اٹھارہ سے انیس کے بیچ 8.65 یعنی کی دوہجار سولہ سترہ میں جو انٹریسٹیٹ تھا جو بیازدر تھا ایک طرح سے وہی دوبارہ سے کیا گیا ہے اس بیازدر کو ہم چارٹ کی مدد سے اگر دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح کا نظر آئے گا اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا سب سے پہلے 12.13 کے بیچ 8.5 یعنی کی سب سے کم ہے اس کا پھر تھوڑا سا بڑھتا ہے 8.77 ہوتا ہے پھر وہی ایکیویلنٹ رہتا ہے پھر تھوڑا سا بڑھتا ہے پھر نیچے ڈاؤن ہوتے گیا ہے اور ابھی تھوڑا سا اس کو اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے 6 کروڑ جو EPFO کے ممبر ہیں اس کو اس کا بینیفٹ ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا اس سے سمبندید تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ایک نیویدن آپ سے کرنا چاہوں گا جو بھی آپ کمنٹ لکھتے ہیں تو کرپیا کم سے کم اپنے دو کمنٹ کے بیچ کم سے کم ایک میٹ کا گیپ رکھیں آپ جلدی جلدی اگر کمنٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب کیا کرتا ہے اس کو سپیم میں ڈال دیتا ہے تو ہمارے پاس جو بھی کمنٹس آتا ہے ہمیں جو کمنٹس دکھتا ہے اس کا ریپلائی ہم ضرور دیتے ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کا ریپلائی نہیں ملنا ہے تو آپ ہمارے بلوگ www.workervas.in کہ کسی بھی پوچھ پر آ کر کے آپ کمنٹ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن بھی ہمیں ملتا ہے اور ہم اس کا ریپلائی ترت ہی کرتے ہیں آپ اگر ہمارے چینل پر نیا ہیں تو آپ سبھی سے انرود کروں گا جو پیچھے ہمارا جو بھی ویڈیو ہے اس کو ایک بار دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس سے سماندھی جو بھی سوال ہو اسی کے آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جو ویل آئیکن ہے اس کو جرور کلک کریں تاکہ ہمارے اس چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو تو دوستو میں بیدہ لیتا ہوں جلد ہی ایک نئی جانکاری کے ساتھ ملتے ہیں دھنیواد